اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاگ ہیں اور بہت خوشیدہ دینا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے فائنلی سمی فائنلی پہنچ گئی ہے اور بہت خوشیدہ کی بات ہے نبی بیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت آسانی سے مچ جیتا توس جیت کے پہلے بیٹنگ کی اور ایکسٹرانڈی بیٹنگ کی رزمان نے بابر نے حفیظ نے ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ توس جیتے پہلے بیٹنگ درے تو پتہ چلے گا کہ کتنی strength ہے بیٹنگوں کے پاس کو بہت مزا آیا نجیب مزا آیا ہے؟ جی بلکل بہت مزا آیا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے اور بڑا ہم نے enjoy کیا پاکستان کی اوورال اترکی جو پرفارمنس جا رہی ہے بڑی شاندار ہے this is the team to beat اور پاکستان کا مقابلہ اگر کوئی ٹیم اس ورڈ کب میں کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہ انگرین ٹیم ہے جس طرح سے کل بٹلر کیے لیا ہے اور تھوڑا سا ہوں کو زرہ سا پریشان کیا شروع میں سری لنکا نے پر اس کے بعد ان کی بٹلر اور وارلون کی پارٹنرشپ پہ کی تو وہ ایک خطرناک ٹیم ہے اور پاکستان نے آج جو کھیل پیش کیا اور سپیشلی رزوان اور بابر نے ایک بار پھر پروف کیا کہ وہ واقعی top class form میں ہے اور بڑے زبردست کرکٹ ہوئی یونس بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور اب کیونکہ یہ معملا ایک میچ کرے گیا ہے ہم سمی فائل میں پہنچ چکے ہیں تو یونس بھائی ہمیں بتائیں گے کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے یونس بھائی خبریں بڑی زبردست آرہی ہیں ٹیم بڑی زبردست ہے مرال بڑا ہائے ہیں اب اب ایک میچ ہے جس سے تھوڑی بہت آپ کو سمی فائل کی پریکٹس میں لے گی اور پھر غلطی ہی کوئی گل جائش نہیں اب تک تو یہ all fun and games کا serious ہو رہا ہے business کیا کہیں گے مرژیب بہت سیریس کے لئے ہیں یہ نہیں ہے کہ جو مجھے ہو رہے ہیں اس میں کوئی نون سیریس کے لئے ہیں اچھی بات ہے کہ روز روز آپ ہر میک جیت رہے ہو آپ کی رنکنگ اوپر ہو رہی ہے آپ کی پلیرز کی رنکنگ اوپر ہو رہی ہے جیس جوڑ اب آگے جا کے سکارلنگ کا میکچ ہے اس کو بھی ویسے ہی سیریس کر رہے ہیں کیونکہ میں بار بارے بارے بات کروں کہ سیسر شکل نہیں کریں آپ چینج کریں چینج نہ کریں لیکن جو بھی کریں مائنڈ کلیر ہونے چھے آج کی مائنڈ کلیر تھا وہ کیا مائنڈ کلیر تھا کہ تاوز جیب کے خود بیٹنگ اس کے بعد ٹف سیٹویشن میں اچھی بیٹنگ کی اگر ہم دو بیچپرلز کی بات کر رہے ہیں بابرازم کی کیاپٹن بابرازم کی اور اس کے بعد محمد نزوان کی تو وہ ہر کنڈیشن میں ہمیں رنس کرتے ہیں آج بھی tough situation تھی ان کے لئے نہیں کیونکہ نیا بول وہ کافی عرصے سے کھیل رہے نیا بول یہاں یو ای میں ہی نہیں کھیل رہے نیا بول انہیں اس سے پہلے نوزہر میں بھی کھیل رہا انگلین میں بھی کھیل رہے تو situation سے تو ان کو اتنا ٹھیک ہے tough کیلے کے لئے اتنا پرابیل ہوئی تھا اس کے بات اچھی کیا بات ہوئی آج دو بہت اچھی چیزیں ہوئی ایک تو ہمارے star batsman جو کافی دنوں سے out of form ہے محمد حفیظ ان کی بہت اچھا پہلا بولی آیا اور پہلا بولی ان کے بانٹ لگا جو کہ اچھا سانی تھا سولہ بولی کھیلے 32 32 32 32 32 which is good اچھا ہے کہ آگے scotland کا مچ آئے گا اس پہ بھی ان کو اسی طرح 20-25-30-40 بولی ملے تو ایک اچھا سانی اس کے بعد ایک اور اچھا جو سانی ہے پاکستان کے لئے وہ ہے حرسن علی کی آج بولنگ کرنا اس طرح حرسن علی کی آج بولنگ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہاں بول گلا آج انہوں نے اپنی ریدم تھوڑا سا واپس آئی ہے یہ اچھا سانی ہے کیونکہ جو آگے دو ایک match بہت اپورٹن ہے cv final اب اس وقت جو میری سجیشن ہے پاکستان کے لئے وہ ایک match لے کے چلے آپ scotland کی match میں جائیں ریلکس رہیں کام رہیں اپنے پلان بھی اسی طرح پلان بھی اسی طرح کریں اس کے بعد پلان بھی اسی طرح کریں اس کے بعد پلان بھی اسی طرح یہ ایک ایک match دے کے چلیں گے تو پاکستان ٹکر ٹیم اپنی چیزیں ایزی کرے گا یہ اسی طرح ہے جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ اپنے potential پر کیلیں اپنے skill پر کیلیں اپنی جو energy ہے وہ تو سوشل میڈیا سے نکال دیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے ابھی بھی میری یہ suggestion ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے جو ہم نے fund کرنا تھا وہ ہم نے انڈیا کے match کے بعد کر لیا اب کیا ہے اب بہت سیمپل کریں اپنے role کے مطابق کلیں ایک اچھی بات جو ہمیشہ میں کرتا ہوں جس طرح کی situation ہے اس طرح کلیں ضروری نہیں کہ میں تیز کلتا ہوں تو میں slow کھیلا اگر ضرور پر میں run a ball کھیلوں اور اگر situation change ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا execution کریں اور اپنے game کو up کریں میرے خیال سے پاکستان کی لئے بڑا اچھا یہ momentum بنا ہوا ہے situation بھی بہت ضرور سے crowd بھی اپنا ہے condition بھی اپنی ہے میرے خیال سے بہت اچھی ہمارے لئے ایک چانس ہے کہ ہم ورلڈ کپ ٹی ٹی جیتے ہیں بلکل اور بڑا خوشی کا موقع ہے کہ پاکستان نے نو سال بار ایسی سی ورلڈ کپ ورلڈ کپ کے ورلڈ کپ کے سمی فائنل کیلئے نو سال بار کالیفائی کیا ہے اور پاکستان کی performance بھی ایسی ہے deserving سمی فائنل سٹ ہیں اس بات پر انشاءاللہ یہ بھی جیتے آگے ہوڑے changes کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا ہمیں changes کرنے چاہیے کیونکہ حیدر علی اچھی فارم میں ہے جس طرح سے وہ نیشنل ٹی ٹوانٹی خیل رہے تھے جس کی وجہ سے نواز ہیں اور محمد باسیم جنر ہیں ان کو ایک ورلڈ کپ کا ملے گا تو ان کو بھی confidence ملے گا اور ساتھ میں اگر کوئی injury ہوتی ہے کسی match سے پہلے تو آپ کی backup تیار ہو تو تنبیل کیا کہتے ہمیں changes کرنے چاہیے آج کے match پہ بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک دو changing کرنی چاہیے جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ محمد ڈسیو جنر کو چانس دینا چاہیے پھر اس کے بعد ہیدر علی کو چانس دینا چاہیے کیونکہ ہیدر علی کی دومیشٹی پیپل کی جو فارم تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیم کے اندر آئے ان کو چارسز ملنے چاہیے تھے پھر اس وقت نواز بھی ہیں میرے خلق میں اب سکوٹرینڈ کے ساتھ میں میچ اس پہ دو تین لڑکوں کو دو تین کو چانس دیں اگر آپ سمجھتے ہیں اپنا ایک مین پلیئر بھی بٹھانا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری پرفارمنسز بہت اچھی ہیں ہم نے سمی فائنل کالیفائی کر لیے آج کے محص تک بھی لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں سمی فائنل پہنچے نہیں پہنچے حالانکہ پہنچ چکے تھے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ تین میچیز جیتے ہوئے تھے دو میچیز میں سے ایک میچ بھی آر جاتے چار بھی جیتے تو سمی فائنل میں تھے چانس جس طرح آج ہم بات کر رہے تھے بابر آزم نے جو بہت اچھا فیصلہ کیا تاؤس جیتنے کے بعد بیٹنگ کی جو کہ بہت ضروری تھی انہوں نے بولا بھی کہ ہم نے ٹرائی کیا کہ ہم جو اپنے پلیئرز کو پہلی بیٹنگ کروانا چاہتے ہیں اور زیادہ زیادہ ہم رنز کریں اور رنز ہوئے بھی جس طرح آفیز نے رنز کیے اور ارزمان نے آسٹنڈنگ بیٹنگ کی بابر نے بھی کی تو میرے خلال میں چینجنگز ہونے چاہیے اب تو بلکل نہیں گھبرانا چاہیے سکوٹنگ کے خلاف بھی اگر ہم نواز کو نہیں کھلاتے کہا تو اماد کو ریسٹ کروا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھارس روح کو ریسٹ کروا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہین کو ریسٹ کروا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ریسٹ کروا ہو اکلاو عہدر علی کی نواز کو جب آپ چانسز لیں گے تو آپ کی ٹیم کی جو باقی لڑکے ہیں میں تو کہتا ہوں میرے اوپر ہوتا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بار 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 بولنا ہے کہ سمی فائنل آنے سے پہلے ایک دو چار منٹ پہلے ٹریننگ سیشن میں بھی لڑکا انفٹ ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں جانتا فیلڈنگ کرتے ہیں انگلی پٹ گئی پاؤں موڑ گیا گھتنا موڑ گیا اگل موڑ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لڑکے ٹچ میں رہنے چاہیے تو میرے خلال میں مجھے پوری امید ہے بار بار آزم سے کہ آج اس میں جو بیٹنگ کا پیس لگی ہے پہلے کرنے کا لڑکے چینج ہوں گے جس طرقے سے وہ سوچ رہے تو بہت سوشی کی بات ہے کہ پاکستان سمی فائنل پہنچ کی ہے میں بڑی بات نہیں کرتا جس طرقے سے پاکستان کھیل رہے ہیں 100% مجھے شعور ہے کہ پاکستان کسی کو بھی نہیں ٹیرنے دے گا انشاءاللہ فائنل تھوٹس بھائی آپ کی مجھے شکریہ مجھے شکریہ کیا آپ کی فائنل تھوٹس ہیں اور کیا سجیشنز ہیں بار بار آزم کے لئے رجیب ہم نے ایک چیز دیکھی کہ آج تھوڑا سا شاہین شاہ فرید نے شرگل کی مجھے کارا لوگ آن گوا ہم سے خاص بالکل ہوئی وہی ہے کہ بہت سوڑات ایکس پیس خاص بارش ہوتے تو فٹیگ آتی ہے ان سے ایسی پر فارمس تھی جو کہ جس تک جس نے مجھے اسے بہت سوڑاتی ہے یہ بازی وقت یہ سائن ہوتا ہے کچھ گے پیس کو رسٹ کرانے کی بھی ضرور کر جاتے ہیں ای آئی ہوک کہ بگ گیم کے لئے ریڈ ہو فریش ہوں بہت اہم بہت اپنی فائنل تھوٹس ہی ہے کسی ترہا کھیلیں اپنے سیلک کے لئے کھیلیں اور انجوائے کرنا بہت اپنے ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے روح ہم بہت اچھی بوڈی لینگویج ہوتی ہے فیڈ پر جاتے ہیں ھاس رہے ہوتے ہیں ایک سی کو مک کر رہے ہوتے ہیں ایک سی کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی کر رہے ہیں ہے یہ ہمارا ہی ہے بہتے ہیں ہم بھی اس پاکستان کا ہیسہ ہے اس اس پاکستان کا ہیسہ ہے تمہیں ایک فیملیوں کے کھیلیں اگر ہم ایک جان ہوکے یب جاں ہوکے کھیلیں گے ایک فیملی ہوگی کھیلیں گے تو یہ وائل کپ 2021 کہیں نہیں گیا یہ ہمارا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ترویر سے دیکھنا مد بھولیے گا پاکستان زندہ بہت